السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے ایک کہ دوسروں کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور اپنے پاس جو چیزیں ہیں ہمیں ان پر خوشی نہیں ہوتی ہے ان سے خوشی نہیں ہوتی ہے ان سے ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں ہمارے لباس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں اس کا لباس کتنا اچھا ہے ہمارے گھر سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں اس کا گھر کتنا اچھا ہے میری گاری چھوٹی ہے اس کی گاری بڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الى من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الى من ہوا فوقکم فہوا اجدروا اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر اور تم سے اعلا اور تم سے اچھی حالت میں ہیں اس سے تمہیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی اس کی نعمت کی ناقدری نہیں کرو گے دیکھئے اس قصے میں یہی بات بیان کی ہے عدید نے عمل ابو غیدہ یہ صاحب ہیں اور اس کی تصویر کی ہے نرجیس عبداللطیف نے امی انا لست سعیدن اشعر بالملل امی اشعر بالملل اما مجھے اختہت ہو رہی ہے بوریت ہو رہی ہے قال امیر امیر بچہ کہہ رہا ہے ما رأیوکا فی نزہتن بسیارتی ازن تو گاڑی سے تفریح کی جائے کیا رائے ہے اس کی ماں سیدہ ملک نے کہا حسناً ٹھیک ہے امیر نے جواب دیا یہ بچیت کا انداز ہوتا ہے نام بعد میں لیتے ہیں لکھنے میں پہلے ان کا قول نقل کرتے ہیں نام بعد میں لیتے ہیں واہ اب دونوں سفر کر رہے ہیں سیاحت پر گئے ہیں گاڑی سے ماں بیٹے انظری الہاد المنزل بچہ کیا رائے یہ گھر دیکھیے اما کتنا خوبصورت ہے یا لئی تمنزی لنا کانا مثلہ ایک آج ہمارا گھر بھی ویسا ہی ہوتا بچہ کیا رائے امیر یہ بلیو کلر کی گاڑی موٹر سائیکل کتنی حسین اور پرکشش ہے لئی تنی عملی کو مثلہ کاش میں بھی ایسی موٹر سائیکل رکھتا امیر نے حسرت بڑے انداز میں کہا ولیکن در راجت کا جدیدت لیکن لیکن تمہاری موٹر سائیکل تمہاری سائیکل تو نئی ہے میں تو سمجھتی تھی کہ انہا تو عجیبو کا تمہاری سائیکل تمہیں اچھی لگ رہی ہوگی یہ اس کی ماہ تاجب سے بولی کہ تمہیں اپنی سائیکل پر بھی اتمنان نہیں ہے انظری پھر کہنے لگا بچہ اممہ دیکھو وہ بچے کم ہم سعادہ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں وہ آپس میں کھیل رہے ہیں یہ حدیقت المنزل اپنے گھر کے گارڈن میں امیر نے پھر کہا یہ امیر کا قول ہے گارڈن میں کھیل رہے ہیں سیدہ ملک اس کی اممہ امیر کی بات سن کر تاجب میں پڑ گئی استغربہ تاجب کرنا اور دیکھ کر کہا اس کو دیکھ کر کہا امیر تم اور تمہارے دوست تو اپنے گھر کے سامنے ہمیشہ کھیلتے ہو تو فرق کیا ہے تم میں اور ان بچوں میں کہ تم اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھتے ہو اور ان کو بڑا خوش سمجھتے ہو تم تم بھی تو کھیلتے ہو اس طرح سے لا یومی نہیں اممہ میرے پاس تو اتنے دوست نہیں ہیں امیر کہنے لگا اب امیر نے اسی طریقے سے الہذا نہ بھی اس طریقے سے یہ سیر تفریح مکمل کی کوئی چیز دیکھتا کہتا میرے پاس ایسا نہیں کاش کہ میرے پاس ایسی ہوتی یہاں تک کہ اس سفر نے اس کو غمزدہ کر کے پہنچایا غمزدہ کیا انتہا بھی الامر معاملہ پہنچا اس حال میں کہ وہ غمزدہ رہا یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سیر تفریح کر کے بھی خوش نہیں ہو سکا غمزدہ ہی رہا نظرت غیرہ مستمتع اور زندگی میں کسی چیز سے اس کو خوشی نہیں ہوتی تھی وہ سمجھتا تھا انہا حیاتہو تعیستن اس کی زندگی یعنی بری ہے بدحال ہے تعیسہ یہ سعیدہ کی زد ہے سعیدتن حیاتنا سعیدتن الحمدللہ تعیسہ یتعصو سعیدہ یا سعیدہ کی زد ہے وہ تمنہ کر رہا تھا کہ انہا لو کانت لو انہا کانت افضل کاش کہ وہ اس سے افضل ہوتی یتمنہ لو انہا اتمنہ لو اننا نقرو کثیرا حتی یس بہا سعیدن تاکہ وہ اور زیادہ خوش ہوتا یتمنہ کر رہا تھا سیدہ ملک نے کہا تو تم سمجھتے ہو کہ اگر تم مالک ہو جاؤ ان چیزوں کے جن کے یہ بچے مالک ہیں تو تم صوفت اس بے ہو سعیدن تم پھر خوش ہو جاؤ گے تو عجابہ امیر امیر نے حماس یعنی جوش کے ساتھ جواب دیا بلکل حسنا ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس محلے کی زیارت کرنے چلتے ہیں اس کے بعد بتانا تمہاری کیا یہی رائے ہے واقعی سیدہ ملک نے کہا امیر نے اپنی ماں کی بات کو تاجب سے دیکھا تاجب سے سنا لیکن اس نے موافقت کی یعنی راضی ہو گیا جانے پر کہ دوسرے محلے چلتے ہیں آپ کی بات ماندے اب امیر کی ماں اس کو اس محلے لے گئی جو یعنی ڈھائی سو میٹر دور تھا ربعہ سا آتی نہیں یعنی پندرہ میٹ کا راستہ تھا انمسکانیہم ان کے گھر سے جس محلے کا راستہ پندرہ میٹ کا تھا ربعہ سا آتی نہیں تو جب پہنچے تو امیر کو حیرانی ہوئی فوجی آ اچانک کوئی چیز دیکھے اور آدمی پریشان ہو یا خوش ہو تو کہتے ہیں فوجی آ بھی ہی فوجی تو بے خبر وفات فلان او فوجی تو بہادن نبع اسار دونوں کے لئے آتا ہے فوجی آ بھی ہی اچانک کسی بات سے مطلع ہونا پوجی آ بھی امہ یہ کیا ہے یہ گھر تو بہت چھوٹے ہیں اس نے تاجب سے کہا دیکھیں وہ بچہ تو ریت سے کھیل رہا ہے کیوں اس کے پاس کھیلونے نہیں ہیں کیا امیر نے غم زدہ ہو کر پوچھا تم سے چھوٹے بھی لوگ ہوتے ہیں پھر کہا کہ وہ بچے تو درخت پر چھڑ رہے ہیں اور یہ یلعبونا وہ کہہ رہا ہے بچہ یلعبونا الغمیزہ یہ آنکھ میں چھولی کھیل رہے ہیں غمیزہ نیا لفظہ میں ملا ہے یہ تسلقون من چھڑنا الغمیزہ یہ آنکھ میں چھولی کھیل رہے ہیں اما یہ عورت کیا کر رہی ہے یہ خاتون وہ اپنے بچے کے کپڑے دھو رہی ہے اس نے جواب بیا یہ تو بڑا غم زدہ مشاہدہ ہے بڑا غم زدہ منظر امی یہ سب لوگ پریشان ہیں امیر ان کے چہروں کو دیکھو اب ماں کہہ رہی ہے ان کے چہروں کی جانب دیکھ کر بتاؤ کیا یہ تمہیں بدحال لگتے ہیں برے لگتے ہیں برے حال میں نظر آتے ہیں بدبخت لگتے ہیں تو عسا سعدہ کی زد تعیستن تعیسن کی جمع تعیسن بھی آتا ہے تعیسن بھی آتا ہے یعنی فعلن فعلن اور جمع تو عسا تو ملک نے پوچھا اس کی ماں نے حسنا نہیں لا اظن نزالکا ایسا نہیں ہے یہ سب تو ہس رہے ہیں بہت غریب ہیں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں درخت پر چڑھ رہے ہیں لیکن مزے لے رہے ہیں اس نے امیر نے پڑا تعجب کرتے ہو جواب دیا اس کی ماں نے کہا کہ یہ فقیر فقیر محلہ ہے غریب محلہ ہے اور یہ بچے ان کے پاس کوئی سائیکل نہیں ہے کوئی فٹبول نہیں ہے کورت القدم کوئی ٹیلی ویزن نہیں ہے حتیٰ کہ خوبصورت اور نئے کپڑے بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ خوش نظر آ رہے ہیں خوشی دل میں ہوتی ہے پھر اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ بینما انت یا امیر تم اے امیر حتی لو احضر تو لکا تلکت دراجہ تمہارا ماصلہ تو یہ ہے کہ اگر میں تمہیں وہ بلیو سائیکل دلا دوں گا جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے تب بھی تم خوش نہیں ہوگے اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد فترہ تین قصیرہ تم دوسری سائیکل دیکھو گے کہو گے کہ یہ جو سائیکل ہیں بلیو لم تعجبو کہ یہ بھی تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے ایسی ہو گئی ہے امیر سمجھ گیا کہ اس پر ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور والدین کا جتنا بھی اس کو ملا ہے علامہ املک اور اس پر یہ سوچنا ضروری نہیں ہے کہ یریدو اکثارا اور چاہیئے حتی اکونا سعیدن اسی وقت وہ خوش ہوگا امیر اب سوچنے لگا راستے میں جب تھا اپنے گھر کے ان بچوں کے بارے میں جو مساکین غریب تھے جب وہ پہنچے اس کی ماں اور بیٹے تو فوراً اترا اسرہ بن نزول اپنی گاڑی سے اور اپنے کمرے میں گیا اس نے خالی صندوق لیا اور اس کو بھرنے لگا اپنے کھیل کود کے آئیٹم سے اور کپڑوں سے جو ایک طرف پٹک دیئے تھے اس نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا وضع جانباً پھر اپنے دوستوں کے گھر گیا محلے میں ان کو ان جو قریب کا محلہ تھا وہاں کے بچوں کا حال سنایا اور ان سے درخواست کی کہ جمع کریں جو ان کے پاس لباس ہے اور کھیل کود کا سامان ہے لم یعود بی حاجتینی لئیہا جس کے وہ ضرورت من نہیں ہے تو فرامانے جو جمع ہو گیا ان کے پاس پرانا ریجیکٹ کردہ پھر اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اور میرے دوستوں کو اس محلے میں لے چلو تستحبہ منے ساتھ میں لے چلنا تاکہ وہاں کے بچوں کے سامنے ہم لباس اور یہ کھیل کا سامان پیش کریں گے جو جمع کیا ہے سیدہ ملہ خوش ہوئی جو اس کے بیٹے اور اس کے دوستوں نے جو کام کیا ہے اور ان کو لے کر وہ اس محلے میں گئی جہاں انہوں نے وہ ساری چیزیں بچوں پر تقسیم کی سب تقسیم کر رہے ہیں بچے بہت خوش ہوئے لباس اور کھیل کا سامان دیکھ کر شکریہ دا کیا امیر کا اس کے دوستوں کا اس مدد پر اور تمنا کی کہ این عیشو حیاتا سعیدتا ابدا کہ وہ لوگ اچھی زندگی گزاریں تم نے ہماری مدد کی اللہ تمہیں اچھی زندگی تعاف فرمائیں یہ ہے زندگی مدد کرو لوگوں کی تو خوشی ملے گی اور رش کرو گے حسد کرو گے تو خوشی نہیں لوگوں کی دعائیں لوگ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم اللہ وسلم على نبی وعلى آل سلام موسیقی